ریل بزنس سائیکل تھیوری اور بزنس سائیکل فیکٹس سٹوڈنٹس ریل بزنس سائیکل تھیوری جو ہے it is consistent with many بزنس سائیکل فیکٹس ہم نے بزنس سائیکل کو جب سٹارٹ کیا تھا اور ڈیفرنٹ بزنس سائیکل فیکٹس پڑھے تھے کہ بوم میں اور ریسیشن میں ڈیفرنٹ میکرو اکنومک ویریبلز کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ کچھ ویریبلز جو ہیں وہ ان کی کوئی موومنٹ ہوتی ہے کس ڈیریکشن میں جاتے ہیں اور ان کی ٹائمنگ کیا ہے پرو سیکلیکل ہیں اور کاؤنٹر سیکلیکل ہیں یا اے سیکلیکل ہیں اور اسی طرح ٹائم کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو وہ جو بزنس سائیکل فیکٹس ہیں تو آر بی سی تھیوری جو ہے وہ کس طرح سے ان کے ساتھ ان کو explain کرتی اور اس کے جو results ہیں وہ اس کے ساتھ کس طرح سے consistent ہیں تو یہ ہے کہ جب کانٹینیسلی پروڈکٹویٹی شاک جو ہیں وہ ایکانومی کو ہٹ کرتے ہیں تو اس کے انتیجے میں پھر یہ فلکٹویشنز پیدا ہوتی ہیں جو ہم observe کرتے ہیں سیکنڈلی دہ تھیوری کریکٹلی پریڈکٹس پرو سیکلیکل ایمپلائیمنٹ اینٹ ریال ویجز ریال بزنس سائیکل تھیوری جو ہے وہ کریکٹلی پریڈکٹ کرتی ہے کہ بوم میں جو ہے ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ پرو سیکلیکل ہے یعنی بوم میں ایمپلائیمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی طرح ریال ویجز میں بھی اضافہ ہوتا ہے پرو سیکلیکل بھی ہے بھی رہے ہیں دہ تھیوری کریکٹلی پریڈکٹس پرو سیکلیکل ایوریچ لیبر پروڈکٹویٹی یہ ان کا بہت سٹرانگ پوائنٹ ہے کہ ایوریچ لیبر پروڈکٹویٹی جو ہے یہ پرو سیکلیکل ہے کہ بوم میں ایوریچ لیبر پروڈکٹویٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور ریسیشنز میں اس میں کمی واقع ہوتی ہے جو ان کی ایکسپلینیشن ہے کہ بیتن سائیکل سپلائے شاک کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں سو اگر بومز نہیں دیو تو پروڈکٹویٹی شاک وی ووڈ ایکسپیکٹ ایوریچ لیبر پروڈکٹویٹی تو بی کاؤنٹر سیکلیکل بکاز آف ڈیمینیشنگ مارچنل پروڈکٹویٹی آف لیبر کہ بوم جب آرہا ہے تو ربی سی کے مطابق بوم کیوں آرہا ہے دیو تو دی بینیفیشل پروڈکٹویٹی شاک ٹھیک ہے آپ کا پروڈکٹویٹی فنکشن اپورڈ شیفٹ ہو رہا ہے لیکن اگر بوم پروڈکٹویٹی شاک کی وجہ سے نہیں آرہا ٹھیک ہے آپ کا پروڈکٹویٹی فنکشن سٹیبل ہے تو پھر کیا ہوگا بوم میں جب آپ کی ایمپلائیمنٹ لیول بڑھے گی آؤٹپٹ بڑھے گی تو آپ کا پروڈکٹویٹی فنکشن اگر سٹیبل ہے تو دیس پر ایمپلائی کہ آپ کی ایوریج پروڈکٹویٹی فنکشن نے کم ہونا ہے تو یہ صرف اسی صورت میں پوسیبل ہے کہ اگر آپ کا پروڈکٹویٹی فنکشن اپورڈ شیفٹ ہوتا ہے تو یہ پوسیبل ہے کہ بوم میں آپ کی ایوریج پروڈکٹویٹی فنکشن میں اضافہ ہو اور اسی سیشن میں اس میں کمی آئے تو ربی سی اس فیکٹس کو بہت اچھی طرح سے مطلب یہ اس کا سٹرانگ پوائنٹ ہے تو اس کا جو ویک پوائنٹ ہے ربی سی تھیوری کا اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں لیکن جو اپرینٹلی لگ رہا ہے وہ یہ کہ اکارڈنگ ٹو دی آر بی سی تھیوری یہ تھیوری کیا بتاتی ہے کہ پرائس لیول جو ہے یہ کاؤنٹر سیکلیکل ہے کہ جب بوم آئے گا تو پرائسز نے کم ہونے ہیں اور جب ریسیشن ہے تو پرائسز نے اکارڈنگ ٹو دیس تھیوری انہوں نے اضافہ ہونا تو یہ اکارڈنگ ٹو آر بی سی تھیوری ہے لیکن اپرینٹلی جو ہم نے فیکٹس پڑے تھے اس میں یہ بات اس سے مختلف تھی کہ بوم میں انفلیشن میں اضافہ ہوتا ہے پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے اور ریسیشن میں اس میں کمی واقعہ ہوتی ہے لیکن اس کے جو کٹلینڈ اور پرسکارٹ جو ہیں اکانومسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک ڈیفرنٹ سٹیٹسٹیکل میتھرڈ کوئی ٹیکنیک یوز کریں گے فار کالکولیٹنگ دا ٹرینڈز ان انفلیشن اور آؤٹپوٹ تو اس کے انتیجے میں پرائسز کی جو مومنٹ ہے وہ کاؤنٹر سیکلیکل ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چلی یہ ہماری سٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پروسیکلیکل پرائسز کی مومنٹ مر رہی ہے اگر ہم اس ٹیکنیک کو ڈیفرنٹ ٹیکنیک یوز کریں گے بہتر ٹیکنیک یوز کریں گے اور زیادہ ریالیسٹیک ٹیکنیک یوز کریں گے ان کے مطابق انہوں نے سٹیڈی کی ایمپیریکل تو اس میں پھر انہیں وہاں پر کاؤنٹر سیکلیکل پرائس لیول کا بیہیوئر ملا سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ کہ گریٹ ڈیپریشن اور ورڈ وار وان اور ٹو کے درمیان جو شاکس آئے ہیں وہ اس وقت ایکانومی کا سٹرکٹر ڈیفرنٹ تھا اور وہ جو شاکس تھے وہ بسیکلی ایڈورس اگریگٹ ڈیمنڈ شاکس کی وجہ سے آئے تھا اس کے نتیجے میں وہ جو ہمیں پرو سیکلیکل بیہیوئر ملتا ہے کہ جب آپ کی ڈیمنڈ کم ہو گئی تو اس کے انتیجے میں پرائسز ریسیشن میں کم ہوتی ہیں اور بھوم میں وہ بڑھتی ہیں لیکن اس کے بعد سیکنڈ ورڈ بار کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی شاکس ہیں مینلی وہ شاکس جو ہیں وہ ایڈورس سپلائی شاک کی وجہ سے وہ ایکانومی میں ریسیشنز آئے ہیں تو وہاں پر پرائس لیول بھی رائز ہوا ہے اور آوٹپوٹ بھی فال ہوئی ہے تو یہ بیسیکلی یعنی ڈیمنڈ کی وجہ سے اگر ایڈورس شاک کی وجہ سے اگر وہ ریسیشن آ رہا ہے تو اس میں پرائسز کم ہو جائیں گے ریسیشن میں لیکن اگر سپلائی کی وجہ سے وہ شاک آ رہا ہے تو ریسیشن میں پرائسز میں اضافہ ہو جائے گا یہ سب کنسسٹنٹ ہے ریسی تھیوری جو پریڈکٹ کرتی ہے کہ جو بیہیویر ہونا چاہیے کاؤنٹر سیکلیکل یہ اس کے ساتھ یہ ریسیشنز کنسسٹنٹ ہیں سو پھر انہوں نے ایک اور جو ان کا کانٹیبوشن ہے ریسی کا وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیسنس سائیکل تھیوری جو ہے وہ صرف کوالیٹیٹیوی ہی نہ بتائے کہ ڈیفرنٹ بیکرو اکنومک ویریبلز کس طرح سے بیہیو کریں گے رادر وہ کوانٹیٹیوی بھی بتائے کہ وہ کس طرح سے کتنی اس میں نمیریکل یعنی ویالیوز دے کہ وہ کونسا ویریبل کتنا چینج ہوگا تو یہ بھی ان کا کانٹیبوشن ہے یہ وہ کیسے کام کرتے ہیں سو یہ کام وہ کرتے ہیں through the method of calibration ٹھیک ہے وہ ایک ڈیٹیل نمیریکل جو ایکزیمپل ہے اس کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ میکرو اکنومک ویریبلز ان کے نمیریکل ہی وہ کس طرح سے چینج ہوں گے بیہیویر ان کا کیا ہوگا تو اس اس کانٹیکس میں وہ کیا کرتے ہیں فرسٹ آف آل دے رائیڈ ڈاؤن دے سپیسیفک فنکشن ایکسپلیننگ دے بیہیویر اف پیپل ان دے اکانومی ایک تو ہم جو ربی سی تھیوری پڑھ رہے ہیں اپنے اس لیسن میں اور ہم جو اس کورس میں پڑھیں گے یہ ہم آئی ایس ایل ایم موڈل اور ایگریگٹ ڈیمینڈ ایگریگٹ سپلائی موڈل کے حوالے سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں ان فیکٹ جو تھیوری ہے وہ مایکرو اکنومک فاؤنڈیشن پر بیس کرتی ہے مایکرو اکنومک فاؤنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ فرم کے پرافٹ میکسیمائزنگ بیہیویر سے اور اسی طرح سے کنزیومرز کے یوٹیلیٹی میکسیمائزنگ بیہیویر سے وہ ساری یہ چیزیں ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن وہ چونکہ زیادہ کمپلیکیٹڈ بات ہے وہ آپ کسی ہائر لیول کورس میں اس کو آپ سٹیڈی کریں گے تو یہاں ہم سیمپل ایگریگٹ ڈیمینڈ اور ایگریگٹ سپلائی کی ایگزامپل تھے ان ساری چیزوں کو ہم سمجھیں گے سو وہ ایک پروڈکشن فنکشن جس پر ہم فرم کا پروڈکشن فنکشن ہے ایلے تو ہم جس کہتے تھے کہ آوٹپوٹ ایدہ فنکشن آف پروڈکٹووٹی کیپیٹال لیکن یہاں ہم اس کو سپیسیفائی کر رہے ہیں کہ ہاں آوٹپوٹ is ریلیٹی ویدھ سپیسیفک پروڈکشن فنکشن یوز کر رہے ہیں آپ اس سے واقف ہیں یہ کافڈوگلوس پروڈکشن فنکشن ہے جب ہم نے شروع میں پروڈکشن فنکشن پر بات کی تھی تو اس پر ہم نے ڈیٹیل سے اس کو سمجھا تھا سو وہ اپنے پروڈکشن فنکشن کو سپیسیفائی کرتے ہیں نہ صرف پروڈکشن فنکشن کو سپیسیفائی کرتے ہیں وہ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو بھی سپیسیفائی کرتے ہیں کہ یہ فارگزیمپل آپ کا جو پروڈکشن فنکشن تھا اس میں جو ک کی پاور اے ہے اور این وان منس اے آپ اس مارڈیول کو دیکھیں جس میں ہم نے پروڈکشن فنکشن پڑے تھے یا کانسٹرن ایٹرن ٹو سکیل اور کافڈوگلس پروڈکشن فنکشن یہ ساری ڈسکشن ہم نے کی تھی تو وہ اے کی ویلیو بھی سپیسیفائی کرتے ہیں سو اے کی ویلیو ایمپیریکلی پوائنٹ 3 وہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے پوائنٹ کہ اے کے میں جب اضافہ ہوگا تو وہ اس کا کس طرح سے یعنی ایلفہ کی ویلیو وہاں ہم نے ڈیٹیل میں اس پر بات کی تھی کہ یہ اے کیا ہے یہ ایکچلی کیپیٹل کا شیئر ہے ٹوٹل آؤٹپوٹ میں تو وہاں سے یہ ویلیو پوائنٹ 3 پر ویلیو ایس کر رہے ہیں سو نیکسٹ دے سیمولیٹ ویلیو ایپنس ویلیو ایپنس ویلیو ایپنس ہیٹ بائی ویلیو ایپنس شاکس تو دیفرنٹ سیکٹرز آف تا ایپنمی پھر وہ اس پروڈکشن فنکشن کو دیفرنٹ شاکس کمپیوٹر سے وہ سیمولیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیفرنٹ میکرو اکنامک ویریبلز کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں ویریبلز اور ویٹیکل ایکسس پر ان کی وولیٹیلیٹی ہم دیکھ رہے ہیں وولیٹیلیٹی کو آپ جانتے ہیں اس کو میجر کرنے کے لیے سٹنڈرڈ ڈیویشن یوز کی جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس جو ییلو ہے یہ ایکچوال وولیٹیلیٹی ہے ایکچوال ویلیو ہے اور جو ریڈ والی ہے یہ جو کمپیوٹر سیمولیٹڈ ویلیو یہ ہیں تو انہوں نے ویریل اس طرح سے وہ شاکس دیئے جس سے ریل جی این پی جو ہے وہ دونوں ویلیوز آپ کے پاس سیم آج آگئیں لیکن کنڈرمشن کی والیٹیلیٹی اب دیکھیں کہ ایکچوال زیادہ ہے اور جو سیمولیٹڈ ویلیو ہے وہ کم ہے انویسٹمنٹ کی آلماسٹ سیم ہے ٹھیک ہے اور انوینٹری سٹرکس کی بھی تقریبا کافی حد تک وہ فیرلی اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے لیبر ورکٹ آور بھی آپ دیکھ رہے ہیں پروڈکٹویٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یعنی جو ہم نے انہوں نے کمپیوٹر سے جو سیمولیٹ کی والیٹیلیٹی اور جو ایکچوال والیٹیلیٹی اس کو اس گراف کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ یہ ربی سی موڈل جو پریڈکٹ کرتا ہے یعنی ایکچوالی بھی کافی حد تک اسی طرح سے ایکانومی میں ہوا اسی طرح ایک اور انہوں نے دیکھا کوریلیشن کو کیپچر کیا کہ کوریلیشن آف کی میکرو اکنامک ویریبلز جی این پی کہ جب ڈیفرنٹ میکرو اکنامک ویریبلز یہ جی این پی کے ساتھ ان کا کیا ریلیشنشپ ہے ریال جی این پی تو سیمولیٹیڈ وہ اس طرح سے بنائی گی تھی سیمولیٹیڈ اور ایکچوال دونوں اگزیکٹلی سیم ہے کندمشن کا بھی ایویر بھی جو سیمولیٹیڈ ہے جو ایکچوال ہے اور اسی طرح انویسٹمنٹ کا اور یہ آپ انوینٹری سٹاکس دیکھ رہے ہیں اور یہ سارے تو یہ ساری ایکسیپٹ یہ جو پروڈکٹویٹی کے علاوہ باقی سارے ویریبلز آپ دیکھیں گے تو یہ ایکچوال اور سیمولیٹیڈ جو ہیں یہ آپ کو کافی حد تک یہ موڈل جو پروڈکٹ کرتے ایکچوالی بھی وہی کچھ ہوا تو اس پر ہم فردر بات کریں گے تھینکیو بری بچ